اور سہیل جو کہ مہپارہ کو آخر کا دھونے میں کامیاب ہوئی جاتا ہے لیکن اس وقت تک مہپارہ اب ایک اچھی پوزیشن پر پہنچ چکی ہے اس کی جوب کافی اچھی ہے وہ مہپارہ کو دیکھتا ہے ایک مال میں تو مہپارہ کو آواز دیتا ہے اور مہپارہ اسے ایسے اگنور کرتی ہے کہ جیسے اس نے کسی سہیل کو دیکھا ہی نہ ہو زندگی میں نہ ہی کبھی نام سنا ہو وہ وہاں سے دوسری طرف چلی جاتی ہے اور سہیل اس کے اٹیٹیوڈ دیکھ کر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کہ یہ مہپارہ تھی یہ وہی مہپارہ تھی وہ حیران رہ جاتا ہے وہ مہپارہ کے پیچھے آتا ہے کہ مہپارہ اسے وان کرتی ہے کہ خبردار مجھے وہ مہپارہ مت سمجھنا میں اب کی دفعہ تمہارا موں نوچ دوں گی یہ سن کر سہیل حیران رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم کر بھی کیا سکتی ہو میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا جس پر مہپارہ کہتی ہے کہ یہ تمہاری بھول ہے اب بہت جلد مہپارہ کو آفیس کی طرف سے گھر اور گاڑی مل جاتی ہے اور مہپارہ اپنی دادی کو لے کر وہاں پر شفٹ ہو جاتی ہے ادھر سے وہ لڑکا جیدہ رہتی تھی مہپارہ وہ اپنی ماں سے اسے شادی کے لیے بات کرتا ہے اور اسے اب کوئی اتراز نہیں ہے کیونکہ وہ اب ایک اچھی پوزیشن پر ہے مہپارہ کو کافی بڑا گھر ملا ہے اور وہاں پر وہ بھی رہنا چاہتی ہے دادی کے پاس آتے ہیں رشتہ لے کر کہ آپ دیکھیں نا گھر کا بچہ ہے دونوں ایک ساتھ ہمارے سامنے رہیں گے تو ہمارے لئے بھی اچھی بات ہے نا جس پر دادی کو کوئی اتراز نہیں ہے اور مہپارہ بھی کوئی اتراز نہیں کرتی اور اس لڑکے سے شادی کر لیتی ہے وہ لڑکا مہپارہ کے گھر پر ہی رہتا ہے اور مہپارہ سے محبت بھی کرتا ہے اور اسے بھی ایک جوپ مل چکی ہے لیکن وہ مہپارہ سے کافی نیچے ہے پوزیشن میں لیکن اس پاس سے مہپارہ کو کوئی فرٹ نہیں پڑتا سوہیر کو جو پتا چلتا ہے کہ مہپارہ کی شادی ہو گیا تو وہ پھر بھی مہپارہ کو بلیک میل کرنے آتا ہے اور اب کی دفعہ رہید جو کہ حقیقت جاننا چاہتا تھا کیونکہ وہ اپنی بھا بھی کو اس کی ماں سے بات کرتے ہوئے سن چکا ہے رہید جو کہ ساری باتیں سن چکا ہے حاجرہ اور اس کی ماں کی اس کے سامنے حقیقت کھل چکی ہے وہ اپنے بھائی کو رنگے ہاتھ اپ کرنا چاہتا ہے وہ اپنے بھائی کا پیچھے گڑتا ہے اور اس کا بھائی مہپارہ کے پیچھے ہوتا ہے وہ مہپارہ کو کسی جگہ پر روک لیتا ہے اور اس کو بلیک میل کر رہا ہوتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو کہ وہاں پر رہید آ جاتا ہے وہ اپنے بھائی کے موں پر تھپر دے مارتا ہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں آپ کی جیسے بھائی ہوں ہے میرے یہ سن کر ماں پارہ بھی حیران ہے وہ کہتی ہے کہ حقیقت کھل کی تمہارے سامنے لیکن تم بہت لیٹ ہو چکے ہو میں تم سب کو کبھی ماف نہیں کروں گی اور ماں پارہ وہاں سے چلی جاتی ہے رہید غصے سے گاڑی دے کر وہاں سے نکلتا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے سوہر سارے جنگی اپنے آپ کو ماف نہیں کر پاتا